اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین بی ایچ دواخنہ یوٹیوب چینل کی جانب سے آج پھر ہم آپ کے لئے بکیا جو ہمارا روگن دفلی کا نسکہ ہے وہ لے کے حاضر ہیں کن کن امراض پہ دو بتا دی تھی اگلی ہم جو امراض ہیں جن پہ یہ فید مند ہے بہتی ان کے لئے بتانے کے لئے آج ہماری ویڈیو ہے تو آئیں اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیا تو سنیں پھر امراض کان کان درد بہرپن وغیرہ میں قدر تیل ملا کر نیم گرم کر کے دو دو قطرے ڈالے انشاءاللہ پیدا ہو دو مرزیں پہلے بتائی تھی تیسری اور چوتھی مرز جو ہے امراض فساد خون جانی کے داد خارش چمبل پھوڑے پھنسی وغیرہ کے اوپر لگائیں نیز اندرونی طور پر ایک کترے سے تین کترے تک خانڑ یا حلوے میں دیں با فضل خدا چند یوم کے استعمال سے فساد خون دور ہو کر خون صاف ہو جائے گا جزام تک کو مفید ہے نیز ورم تو آل ورم جگر باؤ گولہ اسطقا کرم شکم و حیزہ کے لیے یہ دو بھون تک پتاسے میں رکھ کر کھلانے کھلا کر اوپر سے مناسب ارک یا شربت دیا جائے مثلا ورم جگر میں ارک مکو یا ارک کاسنی اور حیزے میں ارک پدینے کے ساتھ دیا جائے ٹھیک ہو گیا یہ چار مرضے ہوگی پانچ میں میں چلے اسبی امراض جانی کے فالج لکوہ خدر راشہ تش تشیخ وغیرہ اور مالش کریں اور کھلائیں انشاءاللہ ضرور مفید وفید مند ہوگا پانچ ماہ چھ ماہ جانی کے چھٹا بابا سیر کے لئے دو کتر یومیا بلائے ملائی یومیا بلائی جانی کے مکھن میں یا ملائی میں ہر روز کجائے حاجت کے بعد مکد کے اوپر ملا کریں بابا سیر کے لئے غور سے سنیں ملائی میں حل کر کے یا مکھن کے ساتھ حل کر کے مکد کے اوپر ملا کریں انشاءاللہ چاند یوم مصے جو ہوتے ہیں جن کو مکے بھی کہتے ہیں مصے کے اوپر جو ہوں گے وہ نیستہ نبود ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے جاڑ سے ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کی جو ہم اگلی ویڈیو بنائیں گے جو لمبی ہو جائے گی تو روگنے دفلی کی تیسری ویڈیو پہ ملتے ہیں اللہ حافظ